آج کے اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ایٹا کا جو سیلیبس ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ایٹا نے جو سیلیبس آپ لوگوں کو دیا ہے اس میں ٹوٹل نائن یونٹ ہے اور اس کی جو پہلی یونٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے بائیو ڈاورسٹی ایسیل لائف یا ویرائیٹی آف لائف تو ویرائیٹی آف لائف اس میں وائرس کے بارے میں انہوں نے منشن کیا ہے ہے کہ کلسیفیکشن آف وائرس ڈسکوری آف وائرسز سٹرکچر آف وائرسز آآ وائرل ڈیزیز فر اگزامبل آہ ایڈز تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ وائیرس کا جو پوری سچیپٹر ہے وہ آپ اس کو کور کر لیں کیونکہ اس میں ایک자를 wszystkie Ballet ڈیس ہے ایک پولیو ہے اور اس کے علاوہ ہرپیس ہے اور اس کے علاوہ پرایانس ہے وائرائیٹس ہے اس کو ترح ساں ٹنچ دے دے تو یہ بہتر ہوگا آہ سٹرکچر آف وائرسز میں ایچ آئی وی آہ کبھی سٹرکچر ہے اس میں انفلویزا وائرس کے بھی سٹرکچر ہے اور بکٹریفیج کا بھی سٹرکچر ہے تو آپ لوگوں سیف زون میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا چپٹر کور کے لیے تو بہتر ہوگا سکن یونٹ دیا ہے بائی اینرگیٹس بائی اینرگیٹس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے انروبک رسپائریشن الیکٹران ٹرانسپورٹ چین گلیکالیسس لائٹ ٹریکشن اچھا ریٹو فاسفرالیشن پورسینتسس آہ پرڈکشن اپ ایٹی پی رول آف لائٹ آہ وارٹر اور کرمن ایک سائٹ یہ ساری چیزیں دیویں ہیں تو بائی اینرگیٹس کا جو کمپلیٹ چپٹر ہے وہ آپ لوگ نے اس کو کور کرنا ہے آہ اس کے بعد ہے بیالوجیکل مالیکیور بیالوجیکل مالیکیور بھی آپ لوگ سارا چپٹر جہاں وہ دیکھ لیں آہ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلو بعض سٹورنس کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں پہ آرین اے کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی لرننگ آؤٹکمز میں ظاہری بات ہے جب آرین اے کی بات ہوئی ہے تو ڈین اے بھی ہوگا چونکہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ ہیں تو یہ پورا چپٹر جو ہے بائیالوجیکل مالیکیور کا انکلوڈ ہے اس کے علاوہ جو سیل سٹرکشن فنکشن ہے بے شک اس میں ٹکنیک نہ دیکھیں ٹکنیک کا ذکر انہوں نے نہیں کیا آہ البتہ انہوں نے یہاں پہ پراکیسوم آہ گلائیسوم آہ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا اور آہ اس کے علاوہ انہوں نے رائیبوسومس کا ذکر نہیں کیا لیکن اپنی یہ باقی سارا پورشن کور کرنا ہے سوائے ان ٹکنیکز کے کیونکہ رائیبوسومس کا ذکر آہ آہ رف انڈ پلازمک ریٹیکولم میں تو آہ رپرائیسوم اور گلائیسوم اس کی چونکی ڈرائیوٹس ہے تو یہ سارا چپٹر جو آپ لوگوں نے کرنا ہوگا اس کے بعد یونٹ 5 میں دیا ہے کوڈینیشنز کانٹرول نیروس ان کیمیکل یہ دو چپٹرز ہیں اس کینڈر میں سے ایک نیروس کوڈینیشن ہے اور ایک کیمیکل کوڈینیشن ہے دونوں چپٹر جائے وہ کور کرنے ہے کمپلیٹ آہ رہنے نہیں چاہیے اس کے بعد ہے ڈیورسٹی امانگ انیمالس ڈے کینگ ڈمس انیمال یہ پورا چپٹر بھی آپ لوگ نے کور کرنا ہے انہوں نے بعض سٹوڈنس کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں انیمال کریکٹریسٹرکس انڈیورسٹری امانگ انیمالس انیمال فائلہ کریکٹریسٹرکس کلاسز کا دیکھیں نہیں کیا جائے رہی بات کلاسز جو ہے وہ تو اگر دیکھا جائے تو فائلہ مرت رپوڑہ کی کلاسز ہے تو وہ کیا اس کے ذکر کریں گے یا ان کے علاوہ جو ہمارے ساتھ فائل اپلیٹ ہلمان تیس کے اندر کلاسز ہے تو وہ ہر ایک چیز کو منشن تو نہیں کر سکتے تو یہ پورا چپٹر ہے انزائمز کے چپٹر جائے وہ پورا چپٹر کرنا ہے اور ایولیوشنز کا بھی پورا چپٹر کرنا ہے اب آتے ہیں یونٹ نمبر نائن میں اصل میں یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوشن ہے سٹوڈنس کو لائف پراسیسز انیمال پلانٹس نیوٹریشن گشت ایک چینج ان ٹرانسپورٹ اس میں آپ لوگ کے ٹوٹل پانچ چپٹر انکلوڈ ہے ڈائیجیشن ہے سرکولیشن ہے امیونٹی ہے اور سیکنڈیر کا رسپائریشن کا چپٹر ہے اور ٹپٹر نمبر ٹن فارم ان فانکشن ان پلانٹس ہاں یہاں پہ فارم ان فانکشن ان پلانٹس جو ہے وہ ٹل ہومیوسٹاسس تک ہے ٹل ہومیوسٹاسس تک ہے تو یہ ٹل ہومیوسٹاسس تک دیکھ لیں آنوڈ نہ دے گے باقی جو ڈائیجیشن سرکولیشن امیونٹی اور رسپائریشن ہے یہ کمپلیٹ چپٹر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ سیف زون میں رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے نکس دیا آہ پروکریارٹس پروکریارٹس میں انہوں نے چند چیزیں تھے کہ رکھیں سیلل سٹرکچرہ بیکٹیریا ہے شیپ انسائزہ بیکٹیریا امپورٹنٹس ان کانٹرولہ بیکٹیریا تو یاد رکھیں ڈیزیز جو ہے وہ امپورٹنٹس میں آتی ہیں وہ چونکہ اس کی آہ ڈیمیرٹس میں آتی ہیں تو یہ سارا چپٹر کور کرنا ہے ریپروڈکشن میں میل اور فیمل پروڈکٹس سسٹرم سیکچول ٹرانسمنٹی ڈیزیز اور یہ باقی چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ چپٹر آپ لوگوں نے کور کرنا ہے سپورٹنٹس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بونز کا بھی ذکر نہیں کیا لیکن اگر آپ جو ہے اس میں آہ وہ کر لیں آہ دیکھ لیں تو لرننگ آؤٹ کونز میں انہوں نے لکھا ہے ڈیفائن کارٹلیج مسل انڈ بونز تو مطلب ہے کہ یہ پورا چپٹر انکلوڈڈڈ ہے سپورٹنٹس کا پورا چپٹر انکلوڈڈ ہے اس کے بعد آتے ہیں ویرییشنز ویرییشن جینیٹکس ان انہیریٹنس تو انہیریٹنس کا یہ کمپلیٹ چپٹر جو ہے آپ لوگ نے کور کرنا ہے اب اگر ہم دیکھ لیں تو فرسٹیئر میں آپ کے دو چپٹر مکمل طور پر ایکسکلوڈ ہے اس کو آپ ٹچ بھی نہیں کر رہے پروٹیسٹ ان فینجائی اور اس کے علاوہ انہیریٹ پر اتنا زیادہ فوکس نہ کریں اس کی بجائے جو باقی چپٹر سے اس کو صحیح طریقے سے کور کر لیں انہیریٹ پر خیر اتنے زیادہ زور نہ دیں سیکنڈیر میں آپ لوگ کی چھے چپٹر جو ہے وہ کورس میں نہیں ہے ہمیسٹاسیز ہے بیہیوئر ہے اور اس کے علاوہ ہمینہنیز انوائرمنٹ ہے بیالوجی ان ہیمن ویل فیر ہے بائیو ٹکنالوجی ہے اور کرموسومن ڈی اے چپٹر سیکنڈیر کے نکال دیئے گئے اور دو چپٹر فسٹر کے نکال دیئے گئے ٹوٹل آٹھ چپٹر اپنوں کے کورس سے انہیں نکال دی ہیں تو رہ گئے آپ کی نائنٹین چپٹر سے نائنٹین چپٹر میں اگر دکھا جائے تو آپ نے نائنٹین چپٹر میں فارمن فنکشنز کا جو ہے آپ آدھا چپٹر جو ہے آپ کا ہو گیا اور اس طرح سیل سٹرکچنل فنکشن میں ٹکنیس کو نکال دے گئے اور باقی یہاں پہ جو انہوں نے ٹاپک منشنز کی ہیں انہی ٹاپک کے بیسس کے ساتھ جو میجر ٹاپک ہوتے ہیں اس کے ساتھ باس ٹاپک لنک ٹاپک ہوتے ہیں یا باس سب ٹاپک ہوتے ہیں وہ اسی میں آتے ہیں ایک اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آہ پریویس اگر آپ ایٹ آٹسٹ بارہ دیکھ رہے تو ایٹ آٹسٹ میں انہوں نے جو سیلویت دیا ہوتا ہے تو انہوں نے سیلویس ٹیٹ بیٹ سے بھی دیا ہوتی ہیں فاریو انفرمیشن جو لکھا ہوتے ہیں وہاں سے بھی سیلویس دیا ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں جو سیلویس انہوں نے دیا ہے اور اس سیلویس کے اندر جو انہوں نے ٹاپک منشن کیا ہے تو ہم بس انہی کو دیکھیں گے اور انہی میں ہماری سیلویس آتے ہیں دیکھیں یہ آہ ایٹ آٹسٹ ہے میڈیکل سیلیکشنز ہے اس ڈاکٹرز کو سیلٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی لیے تھوڑا سا کریٹیریا جو ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے جس نہ آپ سٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ سیلویس ہے اور اس میں ہم یہ ٹاپک ہے اور اس کو ہم کر لیں گے اور بس ہو جائے گا نہیں ان میں یہ چیزیں جہاں وہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے صرف آپ لوگ کو یہ بتانا ہے کہ بائی ڈاورسٹی سیلو لائف وائرسز چپٹر فائف یہ بائی ایڈیٹس ٹو بائیلوجیکل چپٹر فور اور بائی ایڈیٹس بائیلوجیکل مالکیو چپٹر ٹو سیل سٹیکشن فنکشن چپٹر ون کوارڈینیشن کنٹرول آپ لوگ کی سیکنڈیر کے دو چپٹر ہے نیرس کوارڈینیشن اور کیمیکل کوارڈینیشن ڈیورٹی امانگ اینیملز اس کو خیرہ توڑا سا ریڈ آؤٹ کا لیں انزائمز کمپلیٹ چپٹر تری ایولوشن سیکنڈیر میں سے ہے کمپلیٹ کرنا ہے اور چپٹر یونٹ نمبر نائن لائف پراسسز ان اینیمل این پلانٹس اس کے اندر فارم ان فنکشن کے چپٹر بھی ہے اس کے اگر آپ لوگا لرننگ آؤٹ کم میں سے چلے جائیں تو لرننگ آؤٹ کم میں چپٹر نمبر نائن میں انہوں نے دیا ہے کارنیوورس پلانٹس پر اسیٹک نیوٹریشن پیچر پلانٹس وینس فلائٹ ٹریپ سن ڈیو واتر ان مینرل اپٹک بائی دی روٹ زائلیم انفلویم اسمارٹک پریشر پوٹینشل کارڈیو اسکولر سسٹم تو یہ اسمارٹک پریشر پوٹینشل مین کے ٹل ہومیسٹاسز تک یہ چپٹر کر لیں آن وڈ جو ہے پھر وہ سرکلیریٹری سسٹم کا چپٹر دیا ہے اس میں آل دو ڈیزیز نہیں ہے لیکن سسٹم کے ساتھ ڈیسارڈر جائے وہ لنک ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ رسپائریٹری سسٹم دیا ہے یہ سیکنڈ ڈیر میں ہے آل دو یہاں پہ رسپائریٹری سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو رسپائریٹری سسٹم میں یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو سٹری کرنی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ڈائجسٹر سسٹم ہوا امیونیس سسٹم ہوا اور لیمفیڈک سسٹم ہوا تو یہ آہ مینس کے فارم ان فنکشن کا پلانٹس اور ڈائجیشن سرکولیشن امیونٹی اور اسپائریشن یہ چپٹر جہاں آپ لوگوں نے انہی یونٹ نمبر نائن میں منسنس ہے تو آپ لوگوں نے اس کو کور کرنا ہے باقی انشانل نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آگ پا طریقہ اکار کیا ہونا چاہیے اور آپ کو سٹیڈی کیسے کرنی چاہیے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کیسے کرنا چاہیے کون سیم سیکیورس کس ٹائپس کی وہ چیزیں کرنی چاہیے ان کو انسانلہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور فیلال آپ لوگ جہاں اپنے لیے ایک وہ کہہ لیں ٹائم ٹیبلز کو سمجھیں اور انہی چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ تیار سٹارٹ کر لیں آپ یہ آٹھ چپٹرز کو نکال دیں باقی جو نائنٹین چپٹر رہ گئے فیلال انہی پہ فوکس کر لیں اور انہی کو جہاں آپ ریڈ آؤڈ کر لیں